میرے چینل میں خوش آمدید میں آپ کا میزبان امیر ہوں اور یہ ویڈیو ایک آلہ ترین ٹیک جینئس سے متعلق ہے جس کا نام اسٹیو جابز ہے سٹیو جابز ایپل کارپریشن کے شریک بانی تھے ایک بصیرت مند کاروباری شخصیت تھے جنہوں نے اپنے اخترائی خیالات کے ساتھ ٹکنالوجی کی سنت میں انقلاب برپا کیا چوبیس فروری ایک ہزار نو سو پچپن کو پیدا ہونے والے جابز نے پرسنل کمپیوٹنگ میوزک اور خاص طور پر سمارٹ فونز کے منظر نامی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا اسٹیو کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک دو ہزار ساتھ میں آئی فون کا تعرف تھا آئی فون صرف ایک فون نہیں تھا یہ ایک گیم چینجر تھا جس نے موبائل ڈیوائس کی ایجاد کی نئی تریف کی جابز نے ایک ایسے آلے کا تصور کیا جو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک فون، ایک آئی پاڈ اور ایک انٹرنیٹ کو ایک ہی پیکج میں یقجہ کرتا ہے اس کا نتیجہ ایک انقلابی پروڈکٹ تھا جس نے نہ صرف سمارٹ فون کی سنت کو تبدیل کیا بلکہ لوگوں کے روزانہ کی بنیاد پر ٹکنالوجی کے ساتھ باتچیت کے طریقے کو بھی متاثر کیا آئی فون نے سمارٹ فون کی دنیا میں کئی اہم فیچرز لائے ملٹی ٹچ انٹرفیس، ایک تصور جو اس وقت بڑے پیمانے پر مارکٹ سے ناواقف تھا نے سارفین کو اپنے فون کے ساتھ ٹیپ کرنے اور سواب کرنے جیسے بدے ہی اشاروں کے ذریعے باتچیت کرنے کی اجازت دی اس نے موبائل آلات کے لیے ایک نیا میار قائم کرتے ہوئے سارف کے تجربے کو مزید قدرتی اور پرلطف بنا دیا جابز نے ڈیزائن سائنس کو بھی ترجی دی آئی فون کو نہ صرف ایک فعال آلہ بلکہ ایک منفرد پروڈکٹ بنا دیا بہترین ڈیزائن، آلہ میار کے مواد کے ساتھ آئی فون کو اس کے حریفوں سے الگ کرتا ہے جابز نے مشہور طور پر کہا ڈیزائن صرف وہ نہیں ہے جیسا کہ یہ جیسا لگتا ہے اور جیسا محسوس ہوتا ہے ڈیزائن یہ ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ فلسفہ آئی فون کے ہارڈ ویئر سے لے کر اس کے یوزر انٹرفیس تک ہر پہلو میں واضح تھا اسٹیو کے ایک اور دماغ کی تخلیق ایپ سٹور نے سمارٹ فون کو تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز کے وسیع ماہولیاتی نظام کے ساتھ ایک ورسٹائل پلیٹ فارم میں تبدیل کر دیا اس سے سارفین، ڈیویلپرز اور کاروبار کے لیے لامتناہی امکانات کھل گئے جس سے ایپ کی ترقی کی منازل تیہ ہوتی ہے ایپ سٹور کا تصور ایک پیرہ ڈام شفٹ تھا جس سے سارفین اپنے آلات اور ڈیویلپرز کو ان طریقوں سے اخترا کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو پہلے ممکن نہیں تھے جابز کی قیادت میں ایپل نے باقاعدہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹس کا تصور بھی متعرف کر آیا اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ سارفین کو جدید ترین خصوصیات، بہتری اور سیکیورٹی پیچ تک رسائی حاصل ہو اس نقطہ نظر نے نہ صرف آلات کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا بلکہ ایپل کی مسنوعات کی لمبی عمر میں بھی اہم کردار ادا کیا ایک ایسا انصر جسے ٹیکنالوجی کی تیز رفتار دنیا میں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے آخر میں اسٹیو جابز نے آئی فون کے تعرف کے ساتھ سمارٹ فون انڈسٹری پر ایک انمٹ نشان چھوڑا کمال کی جستجو، ڈیزائن پر زور اور جدت ترازی کی وابستگی نے ٹیکنالوجی کے ساتھ لوگوں کے سمجھنے اور تعامل کے انداز کو بدل دیا آئی فون صرف ایک ڈیوائس سے زیادہ بن گیا ہے یہ ایک ثقافتی آئیکن بن گیا جو موبائل ٹیکنالوجی کے مستقبل کو تشکیل دیتا ہے اسٹیو جابز کی میراس زندہ ہے جو کاروباری افراد کی نسلوں کو متاثر کرتی ہے اور سمارٹ فونز کی دنیا پر دیر پا اثر چھوڑتی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سٹیو جابز ہی وہ تھا جس نے سمارٹ فون کی پوری سنت کو ایجاد کیا اور انقلاب برپا کیا سال دو ہزار گیارہ میں ان کا انتقال ہو گیا اور دنیا ایک تکنی کی ذہین سے محروم ہو گئی ان کی موت کے بعد ٹم کک کو کمپنی کا نیا سی او مقرر کیا گیا جو سٹیو جابز کے خواب اور میراس کو پورا کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ایسا ہے تو برا کرم اس پر لائک اور کمنٹس کریں بہت بہت شکریہ